کل تک ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے سورتیال کیا بن سکتی ہے نمبرز شوکیے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو کیا لگ رہا کتنا بڑا سرپرائز اسو فاکستان تاریک انصاف نے دی دیا ہے وہ تو بچارے ان کے لیے تو سرپرائز نہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے سرپرائز یہ پی ڈی ایم کے لیے ہے نون لیگ کے لیے ہے کہ سامہا ان کو یہ پتہ نہیں جتنے وہ کونفیڈنٹ تھے عطا تارٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ان کے بعد نمبرز پورے ہوئے تاولہ جو رانس ناولہ ہے ان کے بھی بڑی بڑی کلیمز تھے کہ یہ نہیں ہے بلکل ان کے بعد نمبرز پورے نہیں ہے ہر کو یہ کہہ رہا تھا تو سرپرائز ان کے لیے ہے کہ سامہا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ گرانٹی تھی کہیں طرح سے یا یہ تاثر تھا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سرفراز ان کے ساتھ کھڑا ہوگا سرفراز نے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ یاد دھوکہ کر دیا یا سرفراز نے بیک آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ جتنے وہ کونفیڈنٹ تھے کہ ان کو یہ پورا اندازت تھا کہ یہ وانیٹی سکس نہیں ہو سکیں گے تو یہ ان کی وہ تھی وجہ کیونکہ دیکھیں نا کہلو انہوں نے کوئی ان کے پچاس بیان بدلتے رہے ہیں پہلے یہ پھر انہوں نے کہا آج آج کا بعد بھی تحلیل انہیں جو الیکشن ووڈ آف کانفیڈنس لینے کے بعد رانہ سراللہ نے پھر نئی لائن لیا انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے دلاسے دیئے ہیں قسمیں کھائی ہیں کہ پرویز علائی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے پھر یہ کہا آج پرویز علائی وہ لڑائی کرے گا کہ جناب بارگیننگ اپنی کرے گا کہ مجھے نیش چیف منسٹر بنائیں اس کے بعد یہ کہا آج پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ان سے سیٹوں کی بارگیننگ کر رہے ہیں ڈبل سیٹیں مانگ رہے ہیں تو آخر میں ایک چوہ نکلا ہے خودہ پار نکلا چوہ ان کی باتوں میں مگر یہ ہے کہ یہ ہو گیا اب یہ بڑی ایک بچگانہ قسم کی خبریں چل نہیں ہیں کہ جی ان کے ڈبل سائن تھے پھر یہ کیا وہ جو ہے ڈبل رائٹنگ کے اوپر وہ سارا اور فکشن ڈبل رائٹنگ آگئی کہ جی لیٹر پیڈ ٹھیک نہیں تھا اب یہ بچگانہ باتیں ہیں اس کے بعد میرے حالو یہ جو اریجنل دکھایا جا رہا ہے مونسلائی نے پھر یہ والا لیٹر پیڈ کے اوپر جو ڈبل رائٹنگ کے بغیر لیٹر بھی شو کر دیا ہے تو یہ بلکل ایک بچگانہ سی ہیں پس ابھی یہ تو سمجھیں تحلیل ہو گئی ہے ہو جائے گی اور بہت یہ کوئی اس طرح کی بچگانہ بھی کریں گے ایک دن ڈیڑھ دن ڈبلے کریں گے جو کوئی مجھے لگتا ہے اتنی بچگانہ نہیں آگے جو کرنا ہے بس اب اب ہے وٹ نیکسٹ یہ تو یہ یہ تو ہو گیا اب اس کے نیکسٹ کی جو سوالات ہیں ایک تو ہے کہ کے پی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تحلیل کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کے ٹکر گورنمنٹ کے معاملات آ جائیں گے کہ وہاں پہ دونوں طرف سے اپنے اپنے نام دیے جائیں گے اپٹیشن کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے جو کلیشن گورنمنٹ کی طرف سے اور اگر دونوں میں اتفاق نہیں ہوا جو کہ نہیں ہوگا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے بعد آ جائے گا اور الیکشن کمیشن کا اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو نام آئے گا پی ٹی آئی کو اس پہ اترازات ہوں گے وہ جس طرح کی تعلقات چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے وہ ایک معاملہ رہے گا اس معاملے سے اور اس کے بعد پھر یہ یہ ابھی اس وقت صح سے مسئلہ بڑا پی ٹی آئی کے لیے ہے کے ساتھ جوڑ کے آلڈی بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے یہ نیشنل اسمبلی یا سندھ کی اسمبلی جو ان کی اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بڑی تاف کال ہے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں بلکل نہیں ہم الیکشن جو ہے نہ صرف کہ آگستہ کے لے کے جائیں گے اسمبلی اپنا ٹینور پورے کریں گی بلکہ اس طرح کے بھی کوئی جو کہ نہ بیفکوفہ ہے نا کلیم سے کہ چھے مینے کا آگے بھی جا سکتی ہے سال کی نیشنل گورنمنٹ یہ خاج آسف صاحب کی تھی یہ وہ جو بیفکوفہ ہے خاج صاحب بڑے سمجھدار ہے سیاسی بیان تو ٹھیک ہے مگر یہ اس کے اندر کوئی مچور بیان نہیں ہے آئین میں چیزوں کی کنجائش نہیں ہے یہ جو امرجنسی کلوزز ہیں جس کے ذریعے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی بڑی صدر کا اس کے اندر رول ہے پروینچل اسمبلی کی وہ چاہیے تو یہ جو یہاں پہ سے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً ناممکن ہے اگر کر بھی دیں گے اس طرح کا فیصلہ تو وہ عدالت جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھیک دے گی جو مرضی یہ کرنے اب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا یہ فیصلہ ہے تف کال میں سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں نیشن اسمبلی خاص طور پر تحلیل کرنی ہے نہیں وہ اس وجہ سے دو تین وجوات بڑی پہلی تو یہ کہ یہ پنجاب کا اور کیپی کا اسمبلی کا الیکشن نہیں ہونا جا رہا یہ پاکستان کا نیشنل الیکشن ہی ہے بلکل سیمارا کیونکہ صرف پنجاب سے ہی ہمارا سم آؤ اس طرح کا ہے کہ مجورٹی اگر آپ لینا چاہیں تو صرف پنجاب سے بھی لے جا سکتی ہے اور کیپی اور اس کی ملاکیں تو کلیر لیتی سیٹے آج کہ وہ مارجن کلیر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہاں سے جتنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اگلے پانچ سال کے لیے بھی برداشت کرنا اور جو وہاں پہ ان کو ساتھ میں دوسرا ایک ہے کہ جو تف فیصلی رہنے پڑ رہے ہیں آئی ایم اف کے لیے جو آئی ایم اف کہہ رہا ہے جو ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ شرائط قبول کریں کہ اس کے اندر ان کو جو ہے ساتھ روپے ساڑھے ساتھ روپے بتایا جا رہا ہے کہ گیس کے اوپر یہ بڑھائیں گے پٹرول کے اوپر جو ہے بتیس روپے سے لیوی پچاس روپے کرنے کی جا رہے ہیں اور یہ سبسیڈیز بھی ریموو کرنے جا رہے ہیں اور سخت آئیں گے جس سے کہ وہاں اور ایکشینج ریٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کنٹرول ختم کریں اور مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوگی سب سے ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو پنجاب کے اندر نہ رہنا سناؤلہ صاحب جا سکیں گے کیمپین کے لیے جو گورنمنٹ آفیسز ہولڈ کرتے ہیں پبلک آفیس ہولڈ کرتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی کیپی میں یا پنجاب میں الیکشن کیمپین کے لیے نہیں جا سکتا شاباز شریف صاحب نہیں جا سکتے رہنا سناؤلہ نہیں جا سکتے یہ تمام کریں گے کیا پھر یہ وہاں پہ عمران خان بھی ہوں گے وہاں پہ ان کے تمام لیڈر وفاقی لیڈر لوکل لیڈر تو ہوں گے ان کی تمام جو سٹارز ہیں وہ کیمپین کے میں تقریریں کر رہے ہوں گے یہ نہیں جا سکیں گے کیونکہ ایک ادغان ہے کہ آپ پبلک آفیس ہولڈ کریں تو آپ الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتے تو یہ ایک بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کے لیے یہ کہتے تو رہے ہیں پہلے مہور پہلے کی سیچویشن تھی کہ ہم یہ اپنا وہ پورا کریں گے تو میرا خیال ہے اس پہ یہ ایک غرب فکر جاری رہے گا سندھ میں البتہ جو ہے آسوزرداری صاحب اپنا ٹینئور پورا کرنا چاہیں گے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پنجاب میں چانس نہیں ہے مگر وہ بیچ میں کچھ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پائے پنجاب سے وہ بالکل آؤٹ ہونے کی وجہ سے وفاقی پولٹک سے آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس میں نہ آسوزرداری صاحب جا سکیں گے نہ بلاول جا سکیں گے ان کی بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا سکیں گے وہاں پہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر تو جو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا کم بیک کریں تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا اور پی ڈی ایم آپ سمجھیں کہ یہی چیز بیدہ بے فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے لیے بھی ہے کے پی کے اندر ان کے سٹیکس ہیں تو سب کو یہ سوچ بچار کرنا پڑے گا ویسے وہ کل مذہب کا خیز تھا کہ آج کل کے دور میں نمبرز جو ہیں اس میں فراد نہیں کیا جاتا خاص طور پر جبکہ بائیومیٹرک بھی ہے لوگ پریس گیلریوں میں ہم گل لیتے تھے کہ جناب اتنے بندے ادھر ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ایزی لیے اگر ان کو لگے نمبر نہیں ہے تو وہ بڑے آرام سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کاؤنٹنگ غلط ہوئی ہے یہ نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں وہ یہ کہنا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے بعد میں کریں گے گناہت بے اپکو فانہ اور مذہب کا خیز بات تھی سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے فواد چوہدری کی طرف سے بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے مطالق تھوڑے سے وہ اترازات اور خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے عمران خان نے یہ کہا کہ میرے نام کا اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے تو اگر وہ ریڈ لائن لگی ہوئی تھی تو یہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کا جو ماضی تاریخ رہی بھی ہے تو یہ نمبر دو چار پانچ کم ہونا یا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے وہ ماضی میں اس سے بہت بڑے نمبر بھی حالی میں ہم نے دیکھا سندہ سمبلی میں جو سندہوس کے اندر جو ہوا اور پنجاب میں ہی آپ کے بیس پچیس بندے جو ٹوٹ گئے